اپنی ریزرویشن کے باوجود ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ تمہارا فرض ہے ایک پرچہ آپ نے ثابت کریں گے کہ میں دوہزار دو میرا پانچ سال کسی کے خلاف کیا اپنے محاربوں کے پاس شریف ہوگا تو ہم بیسی بڑا اور آپ کی مہنے یہی کہا اس زبطر سے خیر کی حوال کرنے سے شرک ہی نہیں لیکن دو چیزیں آپ کے جو ہے سارا پیسہ صبح تھا وہ گجرات اور منڈی باؤگدین چلائی جا رہے ہیں یا تھوڑا باقی آز ہوگیاں والی لاغیں گے باقی صبح جلائے ہیں ہائیے ڈرائی ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور مخالف جو ہیں ان کے کوئی سکیمیں نہیں ہو رہی نون لیگ والوں کی اور پیپلز پارٹی والوں کی اور ان کے خلاف انتقامی کاروانیاں کس کا لوگوں کو دراج بتائیں کہیں صبح صاحب میں کسی کے جھوٹے پرچے کے خلاف انتقامی کاروانیاں کاروانیاں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ شریف مرشہ کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں اور ڈویلمنٹ کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں تو ان کو کیسے دیں گے پھر گجرات میں اگر بیش سال سے ایک انٹ بھی لگائی ہے کسوروار ہے میں نے وہ ساتھ نکال لی ہے یہ لہذا آپ سے میں انٹریو کریں گے آپ سے بھی کمچھا اور بتاؤں گا کہ سکسٹی ایڈ پوائنٹ نائن کپ فرک ہے پرسنٹ جو ہمارے ساتھ جاتی ہوتی ہے یہ ایک فانٹ ہنگل آیا نہیں سہرے سے سارا ہم پھر چار سال کے ہوں بیٹھے ہیں تو مزدار دنوں تو مزدار ہی تو یہ کرتا رہے یہ تو میں اس لیے اس لیے اس لیے اصل میں کیوں اس کے خلاف ہوں کہ وہ اتنا احسان فراموش آدمی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اسے جو سب ابھی تک جو آپ کی گفتگو سے مجھے تاثر ملائے کہ مجھے اصل اگر آئے کہ تہیس دسمبر تک کچھ حالات بدل جائیں گے اور یہ جو اسمبلی ہیں ڈیزولوشن اللہ معاملہ شاید یہ کوئی پسر پشت ڈال دیا جائے آپ سائن کر کے دے آئے اسمبلی میں سائن کر کے دے آیا تھا آپ کی سوچ ہے مینہ بیل ہے اچھا ہوا آپ پرے دسل کر کے خان صاحب جس وقت دل کرے پاور کرنا بلکہ خان صاحب نے کہا خان صاحب باقی آئے جائے خان صاحب کہنا وہ فلا بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نہیں دیں گے میں نے کہا آپ دکھا دیں کہتا ہے میں ہی کیوں دکھاؤں گے تو اس لئے شریفوں کے ساتھ جو ہم نے کیا اور انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے اور اس طرح کے لوگوں کو بھی ہم ساتھ جائے جی لگاتی اچھے ٹھائی سام کے درد اس نے نہیں کہا اچھے ٹھائی سام کے درد اس نے نہیں کہا جی لگتا ہے وہ اور اس نے پرے دیز لئے یا منک لئے ایک نہیں ہے اس شیاسل جو ہر کے آتے چھوڑی نہیں ہے اچھے ہر کے آتے چھوڑی کیونکہ انہوں نے پہت جاتے ہیں آپ کی اساسمنٹ کیا ہے کہ تیس دسمبر کو اسمبلیاں ڈیزولپ ہو رہی ہیں تو وہ تاریکی ادم ادمات کی بات کر رہے ہیں مولنگ بات ہے یہاں پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے دیکھیں جی یہ تو مددلہ اسی پال بھی نہیں کٹ دینا کسی ناسی بلکل صحیح نہ ہی اچھی کوئی اپنا رکھے ہیں نجومی ستارے اندر صاحب دا بھی نہیں صاحب بتا بلکل صحیح اس نے اللہ کو مانگیاں اور بات یہ ہے کہ یہ ابھی بڑی دعو کی بات ہے اور دیکھیں وہ تو ان کے پاس ہے مدالتے بھی ہیں اور پھر سپریم کو اٹھ رہے ہیں چیف جسوس نے یہ بات بات پر ہی دی کہ آپ یہ چیزیں ادھر لے آتے ہیں اسمبلی کیوں نہیں جاتے ہیں اور میں مینڈیٹ دوبارہ دوبارہ مینڈیٹ کیا لینا ہے پہلے نہیں لیا وہ وہ کیوں لیا ہے آپ سجسٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو کباب اسمبلی میں جائیں نہیں میں کچھ نہیں سجسٹ کر رہا میں نے تو سارا کچھ دیا ہے ان کو بلکل ہر چیز اب یہ کہ وہ تو مخالف جو ہے اس نے تو اپنا پیریڈ پنجاب کی خاطر نہیں سندھ کی خاطر پورا کرنا ہے اور نیشل اسمبلی کو وہ کسی طرح جانا نہیں چاہتے تاکہ اگلے الیکشن میں وہ کچھ کام کر کے کچھ فنڈز دے کے اور پھر شباہ شریف کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا آخری چانس ہے کہ وہ پتر دومیں سمجھ دے دیں ہاں جی؟ سدے ورنہ تیسرا بھی بلا لیا ہے ہاں جی؟ وہ کیسی جڑا ہے وہ چپڑاسی مقصود چپڑاسی مقصود چپڑاسی اس طرح کام کرنے والوں کو دبارہ بنا لیا ہے اب وہ جانے وہ جانے ایک ورکی ریلیشنشپ میں نے گورنر سے پیدا کیا ایک ورکی ریلیشنشپ اچھ ہمارے سیکٹی پرنسیپ اور ان کے پرنسیپ پرنسیپ پر سیکٹی تاکہ کام چلنا چاہیے ریاست کے کام تو چلنا چاہیے جب تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب تک اللہ نے ہمیں بٹھایا ہوئے ہیں تو ریاست کے کام جو ہے نا یہ نہ چلانا مانداری سے یہ بری مانی ہے اچھا پچھلے دن آپ نے یہ بھی ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد جو ان پی ایس کی وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں حکومت نہیں توڑنا چاہیے تو آپ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی اس طرح کی ٹوٹ پورٹ اس طرح کا یہ کبھی نہیں ہونی اور نہ ہی ہم اس کے حاج باندھیں نہ ہی ہمیں سوچ رہے نہ ہی ہمیں کرنے لیکن نائنٹین نائن پرسنٹ لوگ چاہتے تھے کہ سمجھ نہ دونے موسیقی